سواغت آپ سبھی کا موسم نوچ کی ایک آنے ویڈیو میں چلی جانتے ہیں کیسے لگے دشور کے موسم کا حال ویڈیو سرو کرنے اس پہلے کمینٹ سیکسن میں اپنے انچلے کا نام جلو بتائیں تاکہ ہم آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹ کرا سکیں ساتھی چینل کو ساسکراب کریں اور پاس آئے ویل آئیکن کو جرور دمائیں چلی جانتے ہیں دشور کے موسم کا حال کیسا رہنے والا ہے ان رازو میں ہوگی وارش جانتے ہیں جھار کھڑ یوپی سہی تنے رازو کے موسم کا حال اس کا میڈ ویڈر کی معنی تو آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران تیل گانہ بدرب ماراڑ وارہ مادر مارا راشت اور کناڑک کے کو چھسو میں حلکی سے مادر وارش کی سمباب نہ ہے وہیں پوری بھی ایسا مارور آرچل پردیس، چھترسکر مادر پردیس، اتر پردیس، اوڑیسا کے کو چھسو اور کیرل میں ایک ایدو مادر وارش ہو سکتی ہے لکھنو میں وارش کی سمباب نہ نہیں، یوپی کی راجدانی لکھنو میں آج تیج دھوپ ہوگی تاپمان چونتش دوگی سیلسیس تک پہنس سکتا ہے اپریل کے مہینے میں مائی جون جیسی گرمی پڑ رہی ہے شہر وارشیوں کو گرمی سے ہلکہ اصلا راحت مل سکتا ہے آج پورے دن ہوا چلے گی وارش کی امید نہیں ہے یہاں ہلکی سی مادر وارش کی سمباب نہ سکائی میٹ ویدر کنوسار اگلی سٹوپ اس گھنٹو کے دولان تیلگانہ مائے ہلکی سی مادر وارش کے ساتھ ایک یا دو استانوں پر بھاری وارش ہو سکتی ہے دچھڑ اور دچھڑ پورا مادر پردیس، چھتیسگل کے کچھ حصوں میں ودرب، مراد وارا مادر مہارشت، اترے آنتر کرناٹکور، اصم اور ہرونڈورچال، اڑو راشل پردیس کے کچھ حصوں میں ہلکی سی مادر وارش کی سمباب نہ دلی کا موسم راشتر راجدانی دلی میں دل میں عام طور پر وادل چھائے رہنے کی سمباب نہ یہاں کادیکم تاپان 33 ڈگری سیلسز کے آس پاس رہنے کا انوان رکھتا ہے جیان دوستو اولیسیا کے قیزلوں میں گرس کے ساتھ وارش ہونے کی سمباب نہ آئی ایم ڈی نے بھبنیشور کے نتیشک ڈاکٹر ایچ آر بسواس نے کہا ہے جیسے استطیق نہیں ہوگی آنے والے پانچ چار سے پانچ دنوں میں ایک ڈگری سیلسز یا دو ڈگری سیلسز کی بڑھاتری ہو سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوگی جیان دوستو فیلال آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ویڈیو کو لائک کریں اینڈ چینل کو سسکراب کریں اور کمینڈ باکس میں اپنی جگہ کے نام جرور بتاتا کہ ہم آپ کو ڈیلیپ ڈیٹ کرا سکیں جیان دوستو نیکس ویڈیو ملیں گے دھنیواد تب تک کے لئے